بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین ایک گاؤں میں دودھ کی ضرورت پڑ گئی اس علاقے میں اعلان کروایا گیا کہ سب لوگ اپنے گھر سے ایک ایک دودھ کی بلٹی اس طلاب میں ڈال دیں تاں کہ یہ طلاب بھر جائے اگلے دن جب گاؤں کے لوگ سو کر اٹھے تو اس طلاب میں دودھ نہیں تھا اس کی وجہ یہ تھے کہ ہر شک یہ سوچتا رہا کہ میری ایک بلٹی سے یہ طلاب نہیں بھرے گا اور اگر میں نہ ڈالوں تو فرق نہیں پڑے گا اسی چکر میں کسی نے دودھ نہیں ڈالا اور وہ طلاب خالی رہا ناظرین کال چیف آف آرمی سٹاف کمر باجوہ صاحب نے جب یہ کہا کہ نیشنل سیکیورٹی کا تعلق معیشت سے ہے تو اس پر بڑی لیہ دے ہوئی سب سے پہلے تو نیشنل سیکیورٹی ہوتا کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ گورمنٹ کی ذمہ داری کہ وہ تمام انسٹیچوشنز کو پولیٹیکل جپلومیسی کو اس کے علاوہ اپنے سٹیزن کو اپنے تمام اداروں کو اس تمام نظام کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی اکانومی پر توجہ دیتے ہوئے اپنے دفاع کو مضبوط کرے میں نے یہ ڈیفینیشن ایک بہت بڑی بک سے پڑھ کر آپ کو سنائی ہے کمر باجوہ صاحب کی بزنس میٹنگ جو پاکستان کے بڑے بزنس میں نے ان سے ہوئی معیشت پر بات ہوئی اس پر بھی لوگوں نے بڑی چیمگوئیاں کی حالانکہ یہ لوگ بھول گئے کہ نائن الیون کے واقعے میں دہشت گردوں نے ورلڈ ٹریڈ سینٹر کو ہی کیوں چنا اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ کسی ملک کی معیشت اس کے پیٹ کی طرح ہے آپ اس پر لات ماریں آدمی خود اپنے گٹنوں پر گر جاتا ہے آپ جتنے مرضی مضبوط ہوں جب آپ کا پیٹ بوکھا ہو تو دنیا کی کوئی چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی جاپان معاشی لحاظ سے ایک بڑا مضبوط ملک تھا ایک بم پڑا اور معیشت یہ جا وہ جا اسی لیے معیشت اور نیشنل سیکیورٹی کا بڑا گہرا تعلق ہے پاکستان کی جغرافیائی حالات اگر دیکھیں ہمارے ارد گرد جو پڑوسی ہیں ان کی حالات دیکھیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جو چیلنجز ہمیں درپیش ہیں اندرونی اور بیرونی وہ چیلنجز دنیا کے کسی ملک کو درپیش نہیں ایسے حالات میں اگر معیشت اور سیکیورٹی ساتھ ساتھ نہ چلیں تو ملک آگے نہیں بڑھ سکتا ہم نے وہ ملک دیکھے ہیں جن کی مضبوط معیشت تھی لیکن سیکیورٹی نہیں تھی اور ہم نے وہ ملک بھی دیکھے جن کی مضبوط سیکیورٹی تھی لیکن معیشت نہیں تھی اسی لیے کل کمر باجوا صاحب کی یہ بات کہ معیشت اور سیکیورٹی کا گہرا تعلق ہے اس بات میں بڑا وزن ہے بہت سے لوگ ان باتوں کو اگنور کرتے ہیں یہ باتیں دل پر کیوں نہیں لگتی ہیں اس لیے کہ یہ اس طرح ہے کہ میں اگر آپ سے یہ کہوں کہ یمن میں اس وقت ایک کروڑ لوگ قریب المر گئے ہیں پچاسی ہزار بچے اس وقت قہد کی سیچویشن میں مرنے کے قریب ہیں یہ بات شاید بہت سے لوگوں کو نہ اچھی لگے گی وہ نہ سننا چاہے ہیں لیکن خاص طبقے کے لیے ایک سوشل مائنڈ کے لوگ مہرے نفسیات کے مطابق وہ اپنی مرضی کی بات ہی سنتے ہیں آٹھ ملین کشمیری لاکڈاؤن سیچویشن میں اور باہر دنیا یہ بات نہیں سننا چاہتی ہیں یہ اس لیے ہے کہ ہم لوگ اپنی مرضی کی اس سوشل گروپ کے ساتھ اپنے کنیکشن کی وجہ سے بات سنتے ہیں آسٹریلیا میں ایک پاکستان پر ایک ڈاکیمنٹری بنانے کا کہا میں بڑا خوش ہوا کہ وہ پاکستان کی پرموشن کے لیے کچھ بات کریں گے لیکن جب انہوں نے یہ کہا کہ وہ مائنورٹیز جو پاکستان میں اس وقت پس رہی ہیں ان کے بقول اس پر وہ ڈاکیمنٹری بنانا چاہتے ہیں تو میں نے ان سے کہا کہ اس کے ساتھ ہی آٹھ ملین لوگ ہیں آپ لوگ ان پر کیوں نہیں ڈاکیمنٹری بناتے جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ مظلوم ہیں تو انہوں نے کہا وہ بہت بڑا مسئلہ ہے اس سے ہماری چھوٹی سی ڈاکیمنٹری کیا فرق ڈالے گی میں نے انہیں یہ دودھ والی مثال دے کر سمجھانے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں کا ایجنڈا شاید کچھ اور تھا اس لیے ہمارا ساتھ نہیں چل سکا لیکن ہم لوگ اپنے اپنے مطلب کی بات سنتے ہیں جرنل کمر باجوہ صاحب کی بات میں سے بھی کچھ لوگوں نے اپنا مطلب نکال لیا لیکن ہم بات کرتے ہیں آج پاکستان کے مہرے معاشیات فرق سلیم صاحب سے اور ان سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا سمجھتے ہیں اس بات کو میرے ساتھ رہے ملتے ہیں چھوٹی سی بریک کے بعد فرن صاحب یہ ہی بتائیں کہ کمر باجوہ صاحب کی یہ بات کہ معیشت اور نیشنل سیکیورٹی کا آپ اس میں گہرہ تعلق ہے آپ ایکسپرٹ ہیں ایکانومی کے آپ اس بات کو کیسے لیتے ہیں دیکھئے یہ سلسلہ چل رہا ہے اور اسیسٹ دوہ دار سترہ سے چل رہا ہے پارک فوج کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ معیشت اور ملکی دفاع کا ایک گہرہ گٹ جوڑ ہے اس میں کوئی شک نہیں دیکھئے اب جو فائننشل وارفیر کا کانسپ سامنے آ گیا ہے جو نئی جنگیں لڑی جا رہی ہیں وہ معاشی مہار سے لڑی جا رہی ہیں اور ملک کا دفاع کرنے کے لیے ایک مضبوط معیشت جو ہے وہ اس کے بغیر گزارہ نہیں چلتا دوہ دار سترہ میں ایک سیمینار کراچی میں کروایا گیا تھا جس کا ٹائل کچھ ایسا ہی تھا جس میں معیشت اور دفاع کا آپس میں جو گہرہ تعلق ہے اس کو پاکستانی عوام کے سامنے واضح کرنے کے حوالے سے ایک بہت بڑا سیمینار کروایا گیا تھا یہ سوچ جو پاک فوج کے اندر ہے یہ دنیا بھر کی فوجوں کے اندر ہے اور یہ کچھ عرصے سے چل رہی ہے اور اس کو دوبارہ سامنے لانے کی وجوہات جو ہیں ان میں سے ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ ہماری معیشت اس پر جو ہے وہ ایک سٹرگلنگ پریس میں ہیں بہت سارے جو پیکٹی پلانٹ میں وہ بند ہو رہے ہیں بزنسمنٹ بہت کنسرنڈ ہیں پاکستانیوں کی قوت خرید جو ہے وہ بری طرح متاثر ہوئی ہے ایک غیر یقینی کی قضا ہے اس میں آپ آئین ایف کو ڈال لی دیئے اس میں آپ اکشین ایڈ کو ڈال لی دیئے تو آئی ٹھنگ اس پارے ایشیوز کے گہراؤں کے لیے اور قوم کو ایک سٹرانگ پیغام دینے کے لیے کہ معیشت اگر سٹرانگ ہوگی تو ملکہ دفاع بھی سٹرانگ ہو سکتا ہے اور اگر معیشت کنزور ہمیں لگے تو پھر ملکہ دفاع جو ہے اس کو بھی خطرہ لاحق ہو اچھا فرق صاحب نیشنل سیکیورٹی کی بات کریں تو یہ تو سٹیزن سے لے کر آپ کی پولیٹیکل فیکٹرز تمام انسٹیچوٹ ساسوں میں آتے ہیں آرمی سر فیرست ہے ہر چیز میں وہ ہماری مدد کرتے ہیں تو پھر پاکستان کے جو دانشوار ہیں ان کے پیٹ میں کیوں مرول اٹھتے ہیں جب چیف آرمی سٹاف ایسی بات کرتے ہیں کنید ہو تو ہم فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اگر سہلاو آ جائے تو فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اگر بلدلہ آ جائے تو فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں اگر بجٹ کے حوالے سے کوئی کمجوری چاہے کوئی قربانی چاہیے تو وہ بھی فوج کی طرف دیکھنے لگتے ہیں ایسا ہونا تو نہیں کہیے لیکن گراؤنج لیایلتی حقیقت ہے przestunching ہے اور اب یہ محسوس ہو رہا ہے کہ بزنس ویڈرز کی جو کل رات دیر تک میٹنگ رہی آرمی چیز کے ساتھ اب بزنس ویڈرز بھی شاہد کی چارہ ہیں کہ پاکٹ کی اتم کی فیسلی ٹیٹریٹر کا رول کو شہودکاری کا رول جو ہے وہ ادا کرے بزنسمنٹ کی پروڈم اچھا ایکانومی کے ایکسپرٹ ہونے کے ناتے اب کچھ رپورٹس ایسی آ رہی ہیں کہ جنوری سے مہنگائی میں کمی آئے گی اور گردشی کرزوں میں ایون کے اضافہ ہوا ہے لیکن گردمنٹ نے نو بیلین کی قسطی اور کرنٹ ڈیفیسٹ کام ہوا اس سارے صورتحال میں آپ کی سر کیا پرڈکشن ہو سکتی ہے جو یہ مہرے اشارت کا کام یہ نہیں ہے کہ پرڈکشن کرنا کہ سیوچر میں کیا ہونے والا ہے اس کے ساتھ جیس آپ کو ضرور بتا سکتا ہوں میرے ذاتی موقف یہ ہے کہ مہنگائی کی شرعہ ہے جو ریڈ اف انکلیشن ہے اس میں اگلے چند مہینوں میں کمی آنے والی نہیں ہے جس رفتار سے جی ڈی پی جو ہے اس کی گروت سلو ڈاؤن ہو رہی ہے پانچ کارے پانچ پیچر لاسٹ ویئر سے تین اشاریہ آٹھ پیچر اور اس سیوچر میں رکھن ٹینک اپ کہہ رہا ہے کہ اس مالی سال میں دو اشاریہ آٹھ پیچر سے جگہ جائے گی تو اس کے لیے بے روزگاری جو ہے اس میں بھی اضافہ آئے گا تو اگلے چند مہینوں میں میرے خیال جنگائی کی شرعہ کم ہونے والی نہیں ہے اور بے روزگاری کچھ اور بڑھنے کا انجوشہ ہے اچھا فاروق صاحب جو آپ نے اتنی سیچویشن بتائی ہے تو آپ ایک ایکسپرڈ بھی ہیں ایکانومی کے اور اس کو اگر نٹ شیل میں کریں کیا ہے کیسے بہتر ہو سکتے ہیں سب کچھ جیسے پچھلے چھوڑا مہینوں میں جس سے اگلے چوہزہ دارہ اٹھارہ سے ٹیٹی آئی کی حکومت بہی ہے ایک کچھ خبری اس میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کے حوالے سے ضرور سامنے آتی ہے پی این 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 تقریبا بیس بلین ڈالر کا جو ہے وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ چھوڑ کی گئی تھی اور پشلے سال بھر میں ہم نے دیکھا کہ وہ بارہ بلین سے بیس بلین سے کم ہوگے تیرہ یا چودہ بلین پر آن بیٹھا ہے تقریبا چھے یا سات بلین کا کی امپروومنٹ سامنے نظر آتی ہے لیکن ملک کے اندر کی جو اکاؤنمی ہے وہ کمزور سے کمزور ترین ہوتی چلی جا رہی ہے جس شرائع سوٹ ایمیس نے پاکستان کو مجبور کر دیا ہے اس شرائع سوٹ پہ پاکستان کے اندر بزنس چلنا بڑا مشکل نظر آ رہا ہے پھر نیب کی ہتھکنڈے نیب کی کاروائی اس کو بھی بزنس میں بہت کمپلین کر رہے ہیں اور پھر ایس بی آر کی جو طور طریقے ہیں اس کے نیب کی بزنس کو کچھ دشواریاں سامنے آ رہی ہیں وزیراعظم صاحب ہیلی چوٹی کا زور لگا رہے ہیں کہ ان پرابرمز کا حل کسی طرح سے نکالا جائے سننے میں یہ آتا ہے کہ وہ سولہ سے اٹھارہ گھنٹے تک دکھر میں بیٹھے رہتے ہیں اور انہی پرابرمز پر فوکس کر رہے ہیں جی ناظرین آپ نے آج کا پروگرام دیکھا آپ نے فرق سلیم صاحب کی باتیں بھی سنی ان کی باتیں کچھ حصلہ افضال نہیں ہیں لیکن انہوں نے جب یہ کہا کہ وزیراعظم پندرہ سے اٹھارہ گھنٹے کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں تمام ادارے سیم پیج پہ رہے ہیں تو انشاءاللہ ریزلٹ بھی نظر آئیں گے ٹیم سیبی کازمی کو اگلے پروگرام تک لئے اجازت دیں خدا حافظ